بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجماعین اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد اس کتاب میں یہ باب نمبر دو سو بائس کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بابن استناع المال یعنی مالی طور پر خود کو مضبوط اور مستحکم اور خوشحال بنانے کی کوشش کرتے رہنا یعنی دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ دیا کرے کہ دنیا کی زندگی میں باعزت طریقے سے گزار سکوں کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے کبھی ہرگز ہرگز اور اس حوالے سے ہم نے یہ گفتگو کی کہ جس طرح انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے دین اسلام میں کہ وہ مالی طور پر خود کو خوشحال اور مضبوط اور بہتر بنانے کی کوشش کرے تو مزید یہ کہ جو مال اسے نصیب ہے اسے وہ ضائع نہ کرے برباد نہ کرے بلکہ اس کی حفاظت کا بھی مناسب بندوبست کیا کرے پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ معاملہ صرف مال تک ہی محدود نہیں ہے کہ مالی طور پر خود کو بہتر بنانے کی کوشش بلکہ ہر وہ چیز یا اسی طرح ہر وہ کام جو کسی بھی صورت میں شرع حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے انسان کے لیے خود اپنے لیے بھی یا دوسروں کے لیے بھی دنیا میں یا آخرت میں کسی بھی شکل میں کسی بھی لحاظ سے جو کام اور جو چیز بھی مفید ثابت ہو سکتی ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس کے حصول کے لیے کوشش کیا کرے کہ میرا اپنا فائدہ ہو جائے دونوں جہانوں میں یا یہ کہ میری ذات سے اور میرے ہاتھ سے اور میرے ذریعے کسی دوسرے کا فائدہ ہو جائے اس سلسلے میں ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ اثر کہ جس کا نمبر ہے چار سو اٹھتر ہم یہ یہاں تک پڑ چکے تھے کہ حارث فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ کیفیت پیش آیا کرتی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کے ہاں اس کی گھوڑی نے کوئی بچہ جناہ گھوڑی کا بچہ پیدا ہوا ہے اب چونکہ یہ چیز اس معاشرے میں بطور خاص یعنی گھوڑے کی بہت بڑی اہمیت تھی گھوڑا ان کے نزدیک بہت ہی قیمتی ترین اور انتہائی محبوب ترین چیز تھی یعنی گھوڑا لیکن اس کے باوجود اس قدر قیمتی اور محبوب ترین چیز ہونے کے باوجود اور اس کی پرورش کرنے کی بجائے بعض اوقات انسان کی قیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ گھوڑی کے اس نو مولود بچے کو پالنے کی بجائے اور خوش ہونے کی بجائے اسے ذبح کر ڈالتا تھا اور یوں کہا کرتا تھا کہ انا اعیشو حتی ارکبہ کہ جب تک یہ بڑا ہوگا کتنے سال کتنا عرصہ لگے گا تو میں اس وقت تک نجانے زندہ بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا کہ میں اس پر سواری کر سکھوں مجھے یہ چیز نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی لہذا اسے پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں پالو میں اسے تو یوں وہ اسے ذبح کر دیا کرتا تھا اب ذبح کر کے اس کا گوشت یعنی ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے کیا مقصد ہے تو ہم نے یہ گفتگو کی اور مختصر اشارہ ہو جائے کہ گزشتہ امتوں میں گھوڑا حلال تھا اس کا گوشت کھایا جاتا تھا پھر دین اسلام میں ابتدائی دور میں بھی یہ حلال تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس چیز کی ممانعت ہو گئی لیکن یہ کہ وہ ممانعت کیا محض وقتی تھی کیونکہ سے بچانا مقصود تھا کہ جہاد کے موقعے پر ایسا نہ ہو کہ گھوڑوں کی کمی پڑ جائے یوں اس کمی سے بچنے کے لیے نقصان سے بچنے کے لیے وقتی طور پر منع کیا گیا تھا گھوڑے کا گوشت کھانے سے یا یہ کہ ہمیشہ کے لیے منع کیا گیا اور یہ کہ آج کیا معاملہ ہے گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا مکروح ہے یا حرام یہ الگ یہ فقہی معاملہ ہے جس سے ہمیں اس وقت کوئی غرض نہیں یہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ یوں بعض وقت انسان اپنی گھوڑی کے نو مولود بچے کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور یوں کہا کرتا تھا کہ میں کہاں اس وقت تک جی سکوں گا کہ جب یہ نجانے کب بڑا ہوگا پھر میں اس پر سواری کر سکوں تو یہ میرے کسی کام تو آنے والا ہے نہیں لہذا اسے پالنے کی بجائے امتظار کرنے کی بجائے ذبح کر دیا کرتا تھا وہ انسان لیکن فجاءنا کتاب عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یعنی یہ خلیفہ دوم حضرت عمر کے زمانہ خلافت کے دوران یہ معاملہ تھا یہ جو کچھ یہاں بیان کیا جا رہا ہے تو یہاں تک کہ ہمارے پاس حضرت عمر کی طرف سے یہ حکم آیا کیا حکم آیا ان اصلحو ما رزقکم اللہ فاننا فی الامر تنفس اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اسے حفاظت کے ساتھ رکھو اور یہ کہ اسے سنبھالنے کی اور اس میں مزید اضافے کی اور اسے بڑھانے کی نشو نمہ کی فکر اور جستجو کیا کرو اس لیے فاننا فی الامر تنفس اس معاملے میں وسعت ہے کشادگی یعنی یہ اللہ کا دین یہ دین اسلام کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم یہ دین برحق کے متبع ہیں پیروکار ہیں تو یہ جو دین برحق ہے یہ سچا دین یہ اللہ کا دین تو اس دین میں کوئی تنگی نہیں کوئی حرج نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ انسان صرف آخرت کی فکر کیا کرے آخرت کے بارے میں سوچ کر ادیس اور غمگین رہا کرے اور یہ کہ دنیا سے مو موڑ لے کے اب تمہیں بوڑھا ہو گیا اور نہ جانے کب اس دنیا فانی سے میرا چل چلاو ہو جائے رخصتی ہو جائے تو یہ یہاں یہ تمام چیزیں مجھے ان چیزوں سے کیا لینا دینا تو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے بلکہ آخر وقت تک انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب تک اس کے دم میں دم ہے جب تک ہاتھ ہلانے کی طاقت ہے تو وہ کوئی ایسا کام کیا کرے جب بھی اسے ہاتھ پاؤں سے کرنے کا کوئی کام ہو جسمانی طور پر انجام دینے کا کوئی معاملہ ہو تو آخری وقت تک جب بھی اسے موقع ملے تو انسان کی کوشش اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے ضرور کہ جو خود اس کے لیے بھی مفید ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی یا یہ کہ اس کام سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچ سکتا ہو کہ دوسرے کا بھلا ہو جائے گا تو یہ چیز انسان کے لیے باعی سے عجر و ثواب بن جائے گی تو چلتے چلتے ثواب میں اضافہ ایک نیکی میں اضافہ ہو جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ چلتے چلتے بھی دنیا سے جاتے جاتے بھی انسان اپنے لیے عجر و ثواب میں اضافہ کر کے اگر چلا جائے اور یہاں ناظرین کرام بقول اہل علم ایک اور بات کہ جسے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء و اذا امسیت فلا تنتظر الصباح کہ جب تم صبح کے وقت بیدار ہو نیند سے تو شام کی امید نہ رکھو یقین مت رکھو کہ شام تک ہمیں جینا نصیب ہوگا اور جب شام کا صبح ہونے کا یقین نہ رکھو کہ صبح تک مجھے جینا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی یقین نہیں ہے کوئی زمانت نہیں بلکہ شام ہونے سے پہلے پہلے انسان کی یہ سوچ اور یہ کوشش اور اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ نجانے میں شام تک جی سکوں گا یا نہیں جی سکوں گا لہذا آج کی شام سے پہلے پہلے اگر خدا نہ خواستہ میری موت واقع ہو جائے تو مجھے موت کے لئے تیار رہنا چاہیے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں لوگوں کے ساتھ لینا دینا اور معاملات یہ تمام چیزیں ہر وقت بلکل صاف رہنی چاہیے اور یہ کہ ہر برائی سے ہر نافرمانی سے بچتے رہنے کی کوشش اور جذبہ اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کہ نجانے شام تک میں جی سکوں گا یا نہیں جی سکوں گا چل یہ شام ہو گئی الحمدللہ جی لئے تو اب شام کو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نجانے صبح تک میں جی سکوں گا یا نہیں جی سکوں گا تو اپنے معاملات اور اپنے اعمال کو اپنے اخلاق کو درست رکھنا چاہیے اس سوچ کی وجہ سے اور جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ قیامت تو آنے ہی والی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور جیسا کہ فرمایا قرآن کریم میں تم کیا جانو تم کیا جانو شاید کہ قیامت تو بالکل قریب ہی آ چکی ہو تو قرآن کریم میں یہ ارشادات اور فرمودات اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اور یہ تعالیمات کے نجانے اگر صبح ہوئی ہے تو شام تک جینا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا شام ہوئی ہے تو صبح تک جینا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا اور اللہ کی طرف سے یہ ارشاد کہ تم کیا جانو قیامت تو شاید قریب ہی آ چکی ہو تو یہ جو تعلیمات ہیں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ چلتے چلتے بھی بہت کیوں کروں کہ وہ کام یہ محنت یہ مفید چیز میرے کس کام آئے گی کہ میری تو موت قریب ہے انتہائی بڑا ہو چکا ہوں تو اب کیا ضرورت ہے کوئی مفید کام کرنے کی ایک طرف یہ معاملہ کہ آخر وقت تک انسان اچھے کام کرے اگرچہ وہ بظاہر خالص دنیاوی کام ہی کیوں نہ ہو کہ مال کم آنے کا معاملہ ہے مسئلہ اور دوسری طرف یہ بات کہ شام کا انتظار نہ کرو شام ہو گئی تو صبح کا انتظار نہ کرو تو ان دونوں تعلیمات کے درمیان تطبیق اور ہم آہنگی یوں پیدا کی جائے گی کہ ہمیں اس بات کو یوں لیے انسان کو پیدا کیا گیا اور دوسری چیز وہ ہے کہ جسے انسان کے لیے پیدا کیا گیا تو پہلی چیز یعنی انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ ہے آخرت کی زندگی جنت اور دوزخ کے معاملات اللہ کی عبادت و بندگی کے معاملات انسان کو پیدا کیا گیا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے کہ اللہ کی عبادت کا فریضہ سر انجام دیا کرے اچھے کام کیا کرے برائیوں سے اپنا دامن ہمیشہ بچا کر رکھا کرے کیوں تاکہ اسے آخرت کی عبدی و دائمی کامیابی و راحت نصیب ہو سکے تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا لیکن ایک چیز وہ بھی ہے کہ جسے انسان کے لیے پیدا کیا گیا انسان کے خدمت کے لیے انسان کی بہتری کے لیے اور اس چیز کا نام ہے یہ دنیا اور دنیا کی یہ نعمتیں اور یہ آسائشیں اور راحتوں کے یہ سامان تاکہ انسان یہاں آرام کے ساتھ زندگی بسر کر سکے تو یہ چیزیں یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں لہذا انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہ دیا کرے کوئی اہمیت ہی نہ ہو اس کی نظر میں کہ اللہ کی طرف سے یہ اتنا بڑا احسان یہ اتنی بڑی نعمت اور انسان سوچے کہ مجھے ان نعمتوں سے کیا لینا دینا تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ان نعمتوں کی ناقدری گویا کہ اس منعم کی ناقدری ہے کہ جس نے ان نعمتوں سے نماز رکھا ہے لہذا جس چیز کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا یعنی آخرت اس کی فکر بھی ضروری ہے اور جس چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا یعنی دنیا کی نعمتیں تو اس کی فکر بھی ضروری ہے ہاں البتہ یہ بات کہ جہاں زیادہ رہنا ہے یعنی آخرت اس کے لیے فکر اور کوشش زیادہ کی جانی چاہیے اور جہاں کم رہنا ہے یعنی یہ دنیا یہ مسافر خانہ تو یہاں کے لیے بھی محنت اور فکر اور کوشش کی جائے ضرور لیکن آخرت کے مقابلے میں کم کیونکہ یہ مسافر خانہ ہے یہاں کم رہنا ہے تو یوں ناظرین کرام انسان یہ نہ سوچے کہ میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا اب یہ نعمتیں یہ روپیہ پیسہ میرے کس کام کا کہ مزید روپیہ پیسہ کمانے کی اس میں صلاحیت موجود ہے کوئی مفید کام کوئی اچھی چیز بنانے کی اس میں طاقت موجود ہے پھر وہ کوئی ایسا اچھا کام نہ کرے یہ سوچ کر کے اب میری زندگی ہی کتنی باقی رہ گئی دو چار دن یا دو چار مہینے یا دو چار سال نجانے یا دو چار سال سے حالانکہ طاقت موجود ہے پھر بھی وہ اچھا کام نہیں کرتا اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے بارے میں سوچے دوسرے انسانوں کے بارے میں سوچے کہ اگر میں اتنا زیادہ نہ جی سکوں کہ یہ کام یہ چیز میرے کسی کام آ سکے میں خود اگرچہ فائدہ نہ اٹھا سکوں اس چیز سے لیکن جب طاقت موجود ہے حمت موجود ہے صلاحیت موجود ہے تو مجھے وہ کام ضرور کرنا چاہیے کہ اگر میں خود اس سے فائدہ نہ بھی اٹھا سکا پہلے ہی دنیا سے میری رخصتی ہو گئی تو کم مز کم یہ کہ اتنی بات تو یقینی ہے کہ میرے بعد میرے بچے اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے دوسرے لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے بندگان خدا اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے دوسروں کا بھلا ہوگا یوں یہ چیز میرے لیے صدق جاریہ اور باعی سے عجر و سوا بن جائے گی انشاء اللہ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجئے اجازت فی امان اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین